موسیقی ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان میں ہوں اسمہ اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب یہاں پہ یونیک ایشین بیوٹی سیلون سے ان کا دعلق ہے اسے اون کرتی ہیں اور کافی عرصے سے سیلون کو چلا رہی ہیں بیوٹی ایکسپرٹ ہیں میک اپ کرتی ہیں اسکیل آوہ بیوٹی ٹریٹمنٹس جو ہیں اپنی کلائنٹس کو دیتی ہیں ان سے بات کرتے ہوں جانتے ہیں کہ لیٹس ٹرینڈز کیا آج کل چل رہے ہیں کس طرح کے کلائنٹس آرہے ہیں ان کی کیا ڈیوائنٹس ہیں اور کس طرح کے نئے ٹرینڈز کو یہ ہندل کر رہی ہیں اسلام علیکم سبیہ اللہ علیکم کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ آپ سنائیے بیوٹی ٹرینڈز کیا آج کل چل رہے ہیں سبیہ یہ بتائے گا کہ لیٹس ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں ابھی ایک سال سے تو آپ نے دیکھا کہ بیسے بھی سیلونز کافی ٹائم بند بھی رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ ہے کہ اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہو سکا ابھی آپ بتائے گا کہ سنسے سیلونز دوبارہ ستارٹ ہو گئے ہیں شادیاں دوبارہ سے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں شادی ہال کھل گئے ہیں تو ابھی اس کے میک اپس بھی آپ کے باس آنا شروع ہو گیا ہوں گے کیا نئی چیزیں چل رہی ہیں آج کل کرونا میں تو یہ ہوا ہے کہ جو کام بہت زیادہ تو اس پر کام ہو ہے جیسے یہ اگر ہمار پاس برائیڈل کے ساتھ دس پارٹی میک اپتے ہیں تو سب برائیڈل اب سب برائیڈل اور وہ بھی دن میں دو ہو گئی تین ہو گئی اس طریقے سے مرنہ ماشاءاللہ کافی اس سے زیادہ برائیڈل ہوتی تھی اور اب انشاءاللہ جیسے سٹارڈ ہو گا کام کنڈیشن ساید گئے گی صاحب کیا میک اپس لوگ خود آکے نہیں کرا رہے اتنا یا پھر آپ لوگ کام پرائیس تو ہمارے نورمال پرائیس تو ہمارے نورمال پرائیس میں نہیں پوچھ رہی ایس او پیس کو فالو کرنا پڑتا ہے ایس او پیس کو فالو کرنا پڑتا ہے سایلونس میں رکھ سکتے ہیں تو اسکی پجا سے بھی یہ ہے کہ آپ آپ پانمنٹس کام لے رہے ہیں اور اسی بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں کروا رہے ہیں برایڈل میک隔 پر فوکس دیتے ہیں برایڈل میکب کر دیتے ہیں سایلونس میں سایرمنیز ہوتا ہے ہم آمد لوگ کے پاس نہیں بہت کام آمد میں مانتے ہیں ہم کام نہیں کر دیتے ہیں برایڈل سپیل دیتے ہیں ہمی کام کرنا ہے اور لوگوں کو کروا نا بھی ہے تو پھر بیچ میں کچھ ایسے دیل کر لیتے اچھا تو آپ نے کوئی نئی ڈیلز نکال لی ہیں کچھ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا سیزن چینج ہوا ہے ویدر چینج ہو رہا ہے تو اس کے ساپ سے ابھی ہمارے پاس فیشل میں فیشل آئے ہیں وہ گلوینک فیشل دوتے ہیں ہائیڈرہ مشین یہ نیو لوگوں کی رکورمنٹ یہ کلائنٹ مطلب آکے کہ آپ لوگ کے پر ہائیڈرہ مشین ہیں لیکن لوگ جو کرواتے ہیں تو وہ پھر یہ چیزیں مانگتے ہیں کچھ تاریخ اوڑ جاتے ہیں کچھ ڈیپینٹ جاتے ہیں لانڈی کے لوگ تو وہی کہتے ہیں کہ اگر یہاں ہوگا تو ہمارے زیادہ چھو گے اچھا اکسر آپ جیسے فیشل سے ہیں بہت زیادہ آگے ہیں مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں فیشل سو لوگوں کی لیکن سکن ٹائپس بھی ڈیفرنٹ ہیں آپ ہر طرح کا فیشل ہر طرح کی تریٹمنٹ ہر سکن کو نہیں دے سکنے کیونکہ اکسر ہوتا ہے کسی نے سنا کہ وہ فیشل بڑا اچھا ہے اور میری سکن پر بڑا اچھا رہا ہے اور اس کی دوست جو جا کے وہی فیشل کرا تھی لیکن اس کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ جو ہر سکن ٹائپ دیکھ کے یا پھر یہ ہے کہ جو بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے اس نے کہا کہ مجھے یہی والا ٹریٹمنٹ چاہیے آپ کو کرتے ہیں سب سے پہلے تو لوگوں کے مائنڈ جب کلائنڈ ہا پاس آتا ہے تو اس کے بعد جو ہمیری تو کونٹر کچھ ہوتی ہے وہ کہتی ہی آپ خیاب سے بات کر لے شکن آئے کے کلائنڈ گے کہتے ہیں مجھے وائٹنگ فیشل کروا لنا اچھا میں ان سے کہتے ہیں آپ کو وائٹنگی فیشل کیون قروا لگا بچھا وائٹنگی فیشل کیونکہ جوگرے گے جس میں جو وائٹنگ چیز زیادہ ہوتی ہے شکن کو بہت تیزی سے لوسے کرنا شروع داتی سکین بہت جلدی سے ڈل دو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کلائنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں وائٹننگ تو مجھے حسی آدھاتی فوری میں کہتے ہیں کہ وائٹننگ فیشل آپ کو کیوں کروانا بچا تو پھر کہتے ہیں میم ہمیں بتا دیں کون سا فیشل میں کہ آج کل تو سکین ٹوٹمنٹ فیشل ہوتے ہیں ٹائٹننگ فیشل ہے ہر بار نورمال سکین کو سرچ کیا جاتا ہے سکین کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی سکین پر کون سا فیشل چلے گا سکین ساف ہوگی اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ اچھا ہوگا تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا رنگ ساف لگے گا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی سکین کا ٹیکسٹر صحیح نہیں ہے وہ اندر سے ہیلدی نہیں ہے تو آپ جتنا بھی اس کو وائٹننگ کرنے کے لئے فیشلز کرا لیں فیشلز کرا لیں ٹریٹمنٹ کرا لیں لیکن وہ اچھے نہیں لگے جب تک کہ آپ کی ہے ہیلدی سکین سب سے پہلے تو یہ کہ سکین کا آپ اس کو اچھا کریں بہتر کریں اس کا ٹیکسٹر جو ہے اس کو بہتر کریں تاکہ پھر وہ وائٹ بھی بہتر ہیلے اچھا ہوتا کہا ہے زیادہ تار لیڈیز سے باتی ہوں ان کے پیگمنٹیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں پیگمنٹیشن ہوتے ہیں اب ان کا کیا ہوتا ہے کہ پورا سال میں کوئی ایونڈ آ گیا یا ساہریت پہ وہ فیشل کرواتی ہیں جبکہ فیشل کے بارے میں گتے ہیں جب ہماری ایج آ جاتی ہے ایج آ جاتے ہیں اس میں ہماری فیشل لازمی ہوتے ہیں 15 ڈیز بات منتلی بات ہمیں فیشل لازمی لینا اور دیل کی ہوتے ہیں اگر اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے میں آپ کو کٹ کری ہوں سبیہ کہ ٹھیک ہے 15 ڈیز کے بعد یا پہ 20 ڈیز کے بعد آپ کو فیشل لینا چاہیے بات اوویسلی ایک ایک سپنسیف چیز ہے ٹھیک ہے سستہ نہیں ہوتا فیشل تو ہر کوئی اتنا فورڈ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایوینٹ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے تو ہم جب جا کے فیشل کرا لیں گے تو اس میں آپ انہیں کیا ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ گھر پہ وہ جو ہے پھر خیال کو رکھتے ہیں میں ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اکا رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ لوگ گھر میں جو کلنزنگ وغیر ہوتی ہے ڈیلی کلنزنگ لازمی اچھا کیا ہوتا ہے تو ہماری سکین پہلے پہلے پخر جاتے ہیں تو ہم جب پانی سے پوچھ کارے ہیں تو ہمارا پی ایچ پ değildér بہت دارے نہیں پانی میں میںira بہت دارے ہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ام پھینٹ کرے کے میک اپ میک اپ میںا رمرض دارے سو کس نے اچھا کیسے پانی شا squeezed지�uros اور پانی سے ساپ کرنے سے نہیں جاتا اس کے لئے کوئی پراپر کلینزنگ کرنی ضروری ہے اور جیسے کسابیا نے کہا کہ فیشل کرانا زائر ہے ہم لوگا جو ہے ہر مہینے جا کہ فیشل نہیں کرا سکتے کوئی نہیں کرا تے لوگ اس ساں سے لیکن گھر میں خیال رکھے ہیں کیونکہ ایک دفعہ اپنے ٹریٹمنٹ لے لیا ہے تو اس کی مینٹیننس نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پر لوگا کے آپ کے پاس کہتے ہوں گے کہ اس کا تو کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے جب آپ سال میں کہہ رہے تو اس میں رزلٹ کہاں آئے گا پس ہے جو پھر ڈائیٹ پہ بھی آپ کو بہت آتا فوکس دینا پڑھتا ہے آپ اپنی ڈائیٹ پہ بھی ہیلڈی ڈائیٹ رکھے کیا آپ لوگوں کو بیسے کیا کس طرح کی ڈائیٹ جوز کریں گے ڈائیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ہم نے پھر لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تین وقت کھانا چاہیے کھانا کھانا چاہیے روٹی کھانا چاہیے میرا کہنا ہی کہ ہیلڈی جیسے ہندے کی سپیدھی ہو گئی بادام ہو گئی کھاوہ ہو گیا یہ ساری چیزیں اپل ہو گیا کھیرا ہو گیا ہم ہم لیتے ہیں تو اس سے ہماری ہلڈی ہم اندر سے اچھے ہوتے ہیں تو اس سے مارسکن خود ہی گلو کرتی ہے برکور صحیح بات ہے اور وہی ہے کہ کھانا آپ کھائیں جتنی بھی آپ کی تین وقت کی ڈائیٹ ہے کھانا اس کو کھائیں پراپر کھائیں لیکن اس کے ساتھ فروٹس کا استعمال زیادہ رکھیں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں ویجیٹیبلز کھائیں کیونکہ ہم لوگ سبزیوں کا استعمال سے فیسوس میں لیتے ہیں کہ اسے پکا کے کھانا ہے اس کا جو ہے سارا فائدہ ختم ہو جاتا ہے سبزی کے اس لئے جساں کے سبزیاں جو ہوئیں گاجر ہوئی کیرہ ہوا مولی ہوئی یہ سبزیاں آج کل تو بہت اچھی سبزیاں سے آئی ہو تو آپ ان کو بیسے بھی کھائیں بیسے بھی کھائیں تو آپ کی ہیلتھ کیلئے بھی اچھی ہیں سکین کیلئے بھی اچھی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں جو ہے لوگ اپنا خیال جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر میں خیال رکھیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں گھر کی چیزوں کو کس طرح استعمال کر کے اپنی سکین کا خیال کیسے رکھا جا سکتے ہیں کیا اس لئے آپ کو دونوں چیزوں کا آپ کو دونوں چیزوں پر خوکرنا ہے آپ کو لگانا بھی اور کھانا بھی ہے اگر آپ لگاؤ گے صرف لگا تو نہیں صحیح ہوگا کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں آپ کے اندرونی پرابلم ہوتی ہیں اندرونی آئرن کی بہت ہوتا کمی ہوتی آپ کی باڈی میں جس کیسے آپ اندر سے تو نہیں ہلتی لے رہے لیکن پر سے لگا رہے ہیں ہر کوئی کہتے ہیں ہمارے تو پندرہ دین ہوئے بیس دین ہوگا ہمارے یہ تو سکین ساف ہوئی نہیں رہی ہمارے سکین پہ تلیہ روز ہو رہی اتنے سالوں سے جب آپ سکین کو خراب کیا ہے تو وہ دس بندہ دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتے تو ڈائیٹ لینا لازمی ہوتا ہے جیسے بنانا ہم نے لے لیا حضر ہم ضرور نہیں کہ ہم روٹی پراتا اور یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں تھانے میں ہم صبح دو بنانا لے لیں دو خجور لے لیں اس طرح سے ہم لیتے ہیں تو ہمارے سکین بھی اچھی گلو کرتی ہے اور ضرور نہیں کہ وہ ہر منتوار تھی کہ آپ افورد نہیں کر سکتے لیکن کھانے کی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں بنا گھر میں بھی آپ ایک چھوٹی سے اپنی فیشل کیسٹ یا کلینزنگ کٹ بنا سکتے ہیں لیکن برانڈ پہ اگر ہم لیتے ہیں تو بھو زیادہ اچھی ہوتی ہے آج کل بار کمپنیز اتنی نارمل کمپنی بھی آگئی ہے لیکن اگر آپ پرسنل اپنے ہی لیتے ہیں تھوڑی سی تو انویسمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کر لیجئے کیونکہ اگر آپ ایک لینزنگ باٹل بھی لیتے ہیں اور رول سے کلینزنگ گتے ہیں تو وہ ایک سے ڈیر مہینہ آرام سے نکل جاتا ہے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ایسی برینڈ لیں ایسی چیزیں لیں جن کا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اچھی برینڈ ہے ان کی پروڈکٹ اچھی ہوگا اس کا رزلت اچھا آئے گا کیونکہ بہت سی چیزیں مارکٹ میں ابھی اویلیبل ہیں جو کہ ایک دم سے تو فوراں سے بڑا اچھا رزلت دے دی ہیں آپ روز کریں اس سے رنگ بھی بڑا ساف ہو جائے گا لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ جب ختم ہوتی ہے اس کا میوز چھوڑتے ہیں تو اس کا پھر افیکٹ اور زیادہ خراب آتا ہے آپ کی سکن اور خراب ہوتی ہے کیونکہ جو چیز فوراں سے ٹھیک کرے گی آپ کو وہ فوراں سے خراب بھی کر سکتے ہیں سکن کے لئے سکن کے لئے سکن کے لئے سکن کینسر ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو بیسے کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کا بھی خیال نہیں کرتے سن بلوکس یوز نہیں کرتے اس کی وجہ اس کے اوپر ہم یہ وائٹنگ کریم سب یوز کر لیتے ہیں اور اس میں دھوپے نکل جاتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی سکن کو بالکل ایک سپوز کر دی ہے سورج کے سامنے اور اس کے بعد سکن جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کیا گاؤں کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے بلکل ہی کیا آپ کی سکن بھی خراب ہو گی ساتھ ساتھ اس طرح کی بیماریاں جو سکن کینسر بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ ہماری سوسائیٹی میں بھی وہ چیزیں ہونے لگتے ہیں اب سن بلوک کی بائیب سن بلوک کتنا اچھا ہوتا ہے ضرور نہیں کہ آپ کوئی برانڈی چیز لے سن بلوک لے لیا سن بلوک آپ ایک غیر ملوک لوگ کھڑا کریں ایک پاکستانی کھڑا کریں آپ کو ان کی سکن کی اور ہماری سکن کے فرات نظر آجے گا کیونکہ ہماری بہت زیادہ ایجنگ سکن لگتے ہیں اس ہی عمر کا وہ ہوگا تو اس کی بہت ینگ لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جب وہ چھوٹے بچے وہ لوگ جیسے ہم لوگ بچوں کو نہیں دیتے سن بلوک نہیں دیتے وہ بچوں کو سن بلوک دے دیتے بچوں کو سن بلوک آتا ہے بہت اچھی بہت اچھا ہوتا ہے سکن بہت زیادہ سموت ہو جاتی ہے ہمارے ہاں تو بیسے ہی بلکہ بہت اچھی بات ہے اللہ کی نعمت ہے کہ بہت اچھے سنشائن ہمیں سورج کی روشنی بہت اچھی ملتی ہے جو ہماری سہت کے لئے بہت اچھی ہے ویٹیمن ڈی آپ کو ملتا ہے بہت اچھا جبکہ آپ جائیں باہر جائیں یورپ میں جائیں تو وہاں پہ سورج ہی نہیں ہوتا سورج کی روشنی بہت اچھی بھی ہمارے سکن کے لئے ہماری ہیلتھ کے لئے لیکن اس کے ہمیں پروٹیکشن بھی اپنے ساتھ ضرور کرنی چاہیے سن بلوک مستر ہے بچے پہ یوز نہیں کیا جاتا بچے سکول جاتے ہیں چھوٹی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کا سن ایکسپوزر اتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ان کا سکن خراب ہونا شروع جاتا ہے رنگ خراب ہونا شروع جاتا ہے اور جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں اس ٹائم ایک دم سے جیسے پروبلمز ہوتا ہے ایکنی کا پروبلم ہوتا ہے پیگمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے سے اپنے خیال نہیں رکھتا تو کلنزنگ ضرور کریں اپنی سکن کو صاف رکھیں سن بلوک کا استعمال ضرور کریں اگر باہر نہیں بھی جا رہے گھر میں بھی ہیں تو آپ سن بلوک لگائیں اس کے میں تو یہ کہتی ہوں کہ خود میری یہی روٹین ہے سبہ اٹھ کے جب موہ دھویا ساپ کیا تو اس کے پر ٹونر لگا کے سن بلوک سرور لگا لیا اگر میں گھر سے بہر نہیں بھی جا رہی تو گھر میں بھی آپ رہتے ہیں تو ہیٹ تو آر ہوتی ہے آپ کچن میں جاتے ہیں تو سن بلوک سورس سے بچانے کی نہیں ہوتا اس لیے بھی ہیٹ سے بھی جو ہیپنی سکن کو بچانے ہیں جب تھوڑا سابہ کرم میک اپ کے اوپر آئیں سو برائیٹس آج کس طرح کا میک اپ پسند کر رہے ہیں آج کل ویسے تو میں نے تو شروع سے سوف میک اپ میرا میک اپ ماشا اللہ سوف میک اپ ہے اور میں نے ہر ٹائم بہت زیادہ شارپ میک اپ کیا مجھے شروع سے پسند نہیں میں نے بہت لائیٹ ماشا اللہ میرا میک اپ بہت پسند کیا جاتا ہے آپ خود کرتی ہیں میک اپ میں خود کرتی ہوں بیس وغیرہ بچی بناتی اب جب کام بڑھا ہے شروع میں کام سلو تا کام بڑھ گیا تو پھر زیادہ سے پھر آئی بیس کانٹرول لیشیز وغیرہ بچی کر دیتی تو آئی میک اپ میں کر دیتی زیادہ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا تو کمپلیٹ میک اپ میں کر دیتی ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ سبیہ پروگرام میں آنے کا بہت اچھی بات چیت آپ سے رہی اور اب ایک چوٹا سب بریک دوبارہ لوں گی بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں اپنا پاکستان میں موسیقی موسیقی موسیقی